اسلام علیکم آپ دیکھنا پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازی اکرم پروگرام میں میرے ساتھ ہے سعید کازی اور سامی ابراہیم پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی نے بھی جنوبی پنجاب کے قیام اور بہاول پر صوبے کی بحالی کی جو قراردار کی متفقہ طور پر منظور کر لیے جس کے بعد اب نئے صوبوں کے قیام کی راہ ہموار ہوگی لیکن سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ سرائی کی صوبے کے تحریک کا انجام کیا ہوگا سرائی کی صوبے کا نعرہ لگانے والے گلانی صاحب کیا اپنے دور اقتدار میں نیا صوبہ بنا بھی سکیں گے یا نہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب تو ان کے مستقبل پر بھی ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے بہرحال نئے صوبوں کے قیام کا نعرہ محض سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا حکمران محرومیوں کے شکار عوام کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ جلد ہی ہو جائے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ایک طرف تو سورس نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تو دوسری جانب بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے ایر کنڈیشن گھروں گاڑیوں اور ایر کنڈیشن دفاتیر میں رہنے والا ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یہ کیا جانے کہ جھلسہ دینے والی گرمی میں بترین لوڈ شیڈنگ کے شکار عام آدمی کا درد کیا ہے اس سے تو نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون یہی وجہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں نے حکمرانوں کے خلاف اب علم بغاوت بلند کرتے ہوئے سڑکوں کو ہی اپنا مسکن بنا لیا ہے یہ سلکتا ہوا مسئلہ کب حل ہوگا اس سوال کا نہ جانے کب ہمیں جواب ملے گا لیکن ہم حکمرانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے سوال بار بار پوچھتے رہیں گے کیونکہ عوام کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اور یہ پروگرام بھی آپ کا ہے اس لیے تب تک ہم یہ سوال پوچھتے رہیں گے روزانہ اس پر بات کرتے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائند مختلف شہروں سے جو صوبوں پر بات کی جاری ہے اس حوال سے بات کریں گے اور سمی صاحب اور کالی صاحب کی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام میں ہم آپ کی لائف کالز بھی لیں گے آپ ہمیں کالز کیجئے اور نئے صوبوں پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا سمجھتا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے کہ نئے صوبوں پر سیاست ہو رہی ہے یا واقعی آپ کا خیال کیا جا رہا ہے اس پر آپ ہمیں کال کیجئے اب روزانہ کیتنا خبریں لیتے ہیں سمی صاحب اور کالی صاحب سے جی کالی صاحب یہ سب سے پہلے خبر کیا بلکہ ایک کہانی ہے یہ کہ جو ای او بی آئی ہے ایمپلائیز اورڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ اس کے سابق چیرمین جو ہیں ان کو ای سی ایل پر ڈالا ہے ہماری سندھ کے ہائی کورٹ کے ایک پینچ میں اور انہوں نے ایک بتایا جاتا ہے جو ملکی خزانے کو نقصان پچایا ہے وہ پانچ ہزار دو سو میلین روپے کا ہے اس کا اگر آسان اردو میں ترجمہ کریں تو یہ پچاس ارب بیس کروڑ روپے بنتے ہیں اسی تھوڑا سا میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے وسائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ذرا جوڑ کے دیکھئے گا ایک اور خبر کل ایک سیمینار ہوا جس میں ہم اندرد یونیورسٹی کے جو وائس چانسلٹ کے وہ موجود تھے اور انہوں نے ایک بات بتائی کہ وطن عزیز میں شمسی توانائی سے دو اشاریہ تین ملین میگا وارٹ پیدا کیے جا سکتے اس رغور کیجئے ہماری دو تین ہزار ملین کی آپ جب بات کرتے ہیں لوگوں سے کہ یار یہ کچھ کرتے ہیں نہیں ہمارے وسائل ہی نہیں ہے اوہ بھائی آپ کی اوقات نہیں ہے وسائل تو اللہ تعالیٰ نے تینے دے دیئے کہ آپ غور فرمائیے اس کے ساتھ ایک اور تکلیف دے خبر جو روز ہی ہم تیسرے دن ہمیں آتی ہے اور یہ نوید کمر صاحب نے نیا ہمیں کچھ خبری فنائیت فرمائی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بیس ہے ٹیرف اس کی قیمت نو روپے بیس پیسے سے بڑھا کے بارہ روپے کر دی جائے گی مگر اس سے عوام کو چندہ اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ہم سبس کی یہ وہ یہ ان کی رائے ہے واپڈہ افیشل جو رپورٹ ہویا اندر کی بات وہ کہتے ہیں یہ بہت اثر پڑے گا اور یہ اب معاملہ دیکھ لیں بجلی بارہ گھنٹے نہیں آتی بل تین گناہ آ رہا ہے یہ ہے ہماری جو جہور سے محبت ہماری لیڈوں کی اور جاتے جاتے یہ بھی بات کریں گے کہ جو ٹگ آف وار ہے بٹوین پی 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 اور پی ایم ایل این اس نے ایک نئی ڈیمنشن اسیوم کی ہے کہ لنڈن میں رحمان والک صاحب نے فرمایا ہے کہ انٹر پول کو انہوں نے متحرک کر دیا ہے انٹی میٹ کیا ہے جو ریفرنس ہے بتیس ملین ڈالر جو ان کے خیال میں مبینہ طور پہ پنجاب کے جو حکمران ہیں انہوں نے وائٹ کی ہیں تو یہ لڑائی کس سمجھ جائے گی اس پہ بات کریں اچھا اپنی خبریں جو میں نے سلیکٹ کی ہیں وہ بتانے سے پہلے یہ اس پہ کومنٹ کرتے ہیں تھوڑا تھا کہ انہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کے بارے میں بھی ایک انٹر پول سے رابطہ کیا تھا اور یہ کہتا ہے بڑی جلدی ان کو گرفتار کر کے لارے ہیں تو دیکھیں اب اس حوالے سے انٹر پول کی بات نہیں مانتی یا ان پہ اتبار نہیں کرتی مجھے لگتا ہے کہ بات بھی ان کی مانتی ہے اتبار بھی ان پہ اتبار نہیں کرتی لیکن آگے فائل موو ان سے ہوتی نہیں ہے کہیں جا کے کچھ پر جلنے لگ جاتے ہیں یہ رک جائے نا یہ اپنے کام سے رک جائے تو وہ فائل بھی رک جائے گی جو میں نے آج خبریں سلیکٹ کی ہیں وہ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا تو یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایک جو اپروپرییکشن پینل ہے امریکی کانگرس کا اس نے پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا ہے کہ نیٹو کی سپلائی لائن کو بحال کیا جائے الکایدہ کے خلاف ایکشن لیا جائے جماعت و دعویٰ کے خلاف ایکشن لیا جائے جائش محمد کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن جو امریکن میڈیا کا اسب ریپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ نائن پرسنٹ کٹ لگایا فورن ایڈ میں آ ان کے ایک ہاؤس پینل نے تو اس میں پاکستان کو آٹھ سو ملین ڈالر کی جو کاؤنٹر انسرجنسی فنڈ میں جو امداد تھی وہ ڈنائے کر دی گئی ہے اگرچہ یہ کچھ سپریٹ رقم نہیں تھی جو آلڑی پاکستان کو اناؤنس ہوئی ہوئے امداد وہ ہی کسی ایک اور اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی تھی لیکن امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو امداد ہے وہ دنائے کر دی گئی ہے اگرچہ ایک طرف تو یہ ساری صورتحال ہے کمپلیکس ریلیشنشپ دوسری جانے پر اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ نیٹو اور افغان فوج کے سربراہ اور جنرل اشفاق پرویس کیانی اگلے تین چار دنوں میں پنڈی میں ان کا ایک اجلاس ہونے والا ہے جس میں جو پاک افغان بورڈر پر جو صورتحال ہے اس پر بات کی جائے گی اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بات کی جائے گی ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو شکاگو میں اٹھارہ می کو کانفرنس ہو رہی ہے نیٹو کی جو اسی خطے کے حوالے سے ہے اس میں جنرل کیانی بھی جائیں گے جبکہ پاکستان کی نمائندگی صدر آصف علی زرداری کریں گے تو اگرچہ ایک طرف ڈیڈ لوگ نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف گفتگو کا بھی جو معاملہ ہے وہ جائے گی کائی صاحب ایک جیسے آپ نے کہا کہ ہم روزانہ ایک افسوسناک سی انفرمیشن آ جاتی ہے ایک خبر اخباروں میں تو یہ دو تین لائن کی لگی ہے لیکن اس نے میرا دل ہلا دیا دہر کی میں ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی تو جا کر جب محلے داروں نے دیکھا تو ایک دھائی سالہ بچہ اور ایک اس سے بھی چھوٹا بچہ رسیوں سے بندے ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ ماں جو ہے وہ محنت پیشا ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرنے جاتی ہے جہاں کام کرنے جاتی ہے وہاں بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے گھر میں کوئی بچوں کو رکھ نہیں سکتا تو وہ اپنے بچوں کو باندھ کے کام کرنے کے لیے ان کا رزق لینے جاتی ہے جیسے بڑا خوبصورت آپ نے کہا تو پاکستان کی یہ تصویر شاید جو کراچی لاہور اسلام آباد میں رہنے والے حکمران ہیں انہوں نے نہیں دیکھی آج اس پر بات کریں گے اور پھر شیخ اپورا سے ایک اور خبر آئی ہے کہ تین نوجوانوں نے باسر نوجوانوں نے ایک لڑکی کو ہوا کیا دو تین دن اپنے ڈیرے پر رکھا کازی صاحب نے پھر اس کے بعد اس کو تضا پلا کے تو اس کو اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا یہ ہے غریب آدمی کا پاکستان جو اس پاکستان سے بہت مختلف ہے جو ہمیں اسلام آباد لاہور کراچی میں نظر آتا ہے سیئی ڈیٹل میں چلکن خبروں میں بات کریں گے میں خیال میں سیاست زیادہ خبریں ہیں ضروری تو وہ ہی ہیں جو سوشل خبریں ہم ڈسکس کرتا ہے لیکن کیا کریں سیاست کی بات بھی کرنے پڑی ہے سیاست کی بات کرنے سے پہلے اگر کاج صاحب آپ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ یہ جو پاکستان کی جو زندگی لوگوں کی اس نے تباہ کر کر رکھ دیا یہ بھی سیاست سے کوئی خالی نہیں ہے چلیں کوئی ایسی سیاست پر بات ہو جائے کسی ایسی ایشو پر جو لوگوں سے جس کا تعلق ہو وہ میرا خیال ہے آپ کے گھر پر کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے کاج صاحب اب تو چونکہ بچارہ معذور ہو گیا ہے یو پی ایس بھی جواب دے گیا ہے اور بڑا نعیف سا آواز دیتا ہے اس میں ایک عجیب سی ایک گھنٹی بجتی ہے جس میں وہ کہتا ہے اور پھر ایک خوف تاری ہوتا ہے آپ تو بڑے خوش قسمت لوگوں میں ہیں جن کے گھر یو پی ایس بھی ہے خریب آدمی کے پاس کہاں یو پی ایس کاجی صاحب یہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور جن کے گھر ہے وہ بھی اب اسی کیفیت میں جا رہے ہیں جس کیفیت میں سب ہیں دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے آ جاتی ہے اب پتہ ہی نہیں چلتا اب پہلے ہوتا تھا آن دیاور جاتی تھی آن دیاور جاتی اب یہ بیچ میں کسی وقت چلی جاتی ہے کسی وقت آ جاتی ہے اور بلکل نہ اس میں کوئی نہیں ہے لیکن میں اگر اسی آڑ میں اپنی خبر ڈسکس کر لوں کہ وہ جو ہم نے بجلی کی بات کی تھی کہ یہ ہاں کتنے وسائل ہیں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے کہ مثلا یہ جو حمدرج یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کی مقر خبر پڑھ رہا تھا اور مہران ہو گیا میں نے دوبارہ فگر کو غور سے دیکھا ٹو پوائنٹ تھری ملین میگا وارٹ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں صرف شمسی طوانائی سے ابھی چھوڑ دیں باقی اس کو ہل کو تھر کول کو بھی چھوڑ دیں یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمیں سمی صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ہماری نجات تو سیاستدانوں میں ہی ہے اور کسی میں نہیں ہے مگر فارورڈ لکنگ ماضی کے مزاروں میں نہیں ہے جو تقریر کر کے بتاتے ہیں نائنٹین فارٹی سیمن میں ہمارے والے سب کس طرح فلان ایم ایل اے تھے اور فلان تھے اور وہ ہم نے فلان چیز بنائی تھی وہ جو آگے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے یہ جو ماضی در آیا ہے اور براجمان ہو گیا ہے ہمارے حال میں جیسے ہم ماضی کے مزار یہ نہیں پروگرس کرنی تو انسانوں نہیں ہے مگر کس طبقے کے لوگوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے ان کا ایشو ہی نہیں ہے اب آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں عوام دیکھ رہے ہیں بجلی ان کا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ بجلی ہے ان کا مسئلہ بجلی نہیں ہے اور یہ رہی یہ بات وسائل وسائل اتنے ہیں اتنا پروڈکٹیو پوٹنشل کریئٹ کیا ہے ٹوئنٹیت سینچری نے اور سائنس کی ڈیولپمنٹ نے کہ یہ جو وانٹ ہے اس کو آپ الیمنیٹ کر سکتے ہیں فرام دی فیس اف دس پلانٹ ختم کر سکتے ہیں یہ خود یعنی چیزیں اب کائی صاحب مجھے نہیں پتا آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے بڑے وسائل ہیں لیکن پہلے جو اس وقت صورتحال ہے نا لوگوں کی میں آپ کو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں ویہاڑی سے ہمارے جو نمائندے ہیں اور کچھ لوگوں کی مجھے کل کولیں آئیں وہ کل یہ بتا رہے تھے کہ صبح گئی ہے بجلی نو بجے اور شام کو جب وہ میرے سے بات کر رہے تھے اس وقت تک نہیں آئی تھی میرا تعلق شورکوٹ سے ہے بڑا چھوٹا سا ایک وہ شہر ہے ڈسٹک جنگ کا وہاں سے مجھے کچھ دوستوں کی کولیں آئیں انہوں نے کہا بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے بیس گھنٹے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے اور پھر اس کی وجہ سے جو وارٹر سپلائی ہے وہ کیونکہ ٹیویل نہیں چلتے گھروں میں پانی نہیں آ رہا آپ کے جو باتھروم ہے آپ کی جو لیٹنز ہے وہاں پر تاوفن ہے لوگوں کے جو کچھ اچھے جو ہم جسے لور میڈل کلاس کہتے ہیں ان کے گھروں میں فریج نہیں چل رہا ہے جو چیزیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہر چیز مارکٹس میں آپ جاتے ہیں دکانوں میں کیونکہ جو ان کے جنریٹر ہیں وہ اتنے زیادہ ہیوی جنریٹر نہیں ہیں کہ وہ لانگ ٹرم آپ کے جو ڈیپ فریزر ہیں ان کو وہ سپورٹ کر سکیں آپ چیزیں لے رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید یہ محفوظ ہیں بچی ہوئی ہیں تھنڈی جگہ پر رکھی ہوئی ہیں دہی خراب دودھ خراب پنیر ہر چیز خراب یعنی جو یہاں پر شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں تو پھر بھی لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں کازی صاحب اتجاز کرتے ہیں کچھ میڈیا ان کو ریپورٹ کرتا ہے جو پاکستان کے دہات ہیں جو پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پر بجلی نام کی کوئی چیز اب ایگزیسٹی نہیں کر رہی چوبیس گھنٹے میں چار گھنٹے بجلی آتی ہے ان لوگوں کی زندگیاں تل ہو کے رہ گئی ہیں یہ جو آپ نے مسائل کی بڑی داستان سنا دی کیا کریں ان مسائل کا میری بات سنیں بات یہ ہے کس کا مطلب کیا ہے مسائل تو یہ موجود ہیں کسی سائنس دان سے پوچھ لیں آپ ڈاکٹر مبارک سبرمند صاحب سے پوچھ لیں آپ ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے پوچھ لیں جو ہمارے یہ لوگ ایکسپورٹس ہیں جن کی رائے صاحب ہے وسائل تو موجود ہیں تو پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جن کے آتوں میں آپ نے وسائل دے دی ہیں وہ اپنے پیٹ برنے سے تو باز آ جائیں وہ ان وسائل کو برتی نہیں سکتے وہ ان وسائل سے ایک نئی دنیا بنائی نہیں سکتے تو ہم کیا کریں ابھی میں اس خبر کا ایسا ہے جاپان میں ٹو سنٹس پر کلو وارٹ وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں شمسی طوانائی سے اس سے پہلے میں نے ایک خبر دی تھی یہ اسی گلوپ پہ رہتے ہیں سار اور ایک نظام ہے ایک ورلڈ مارکٹ ہے جس کے تحت ساری ریاستے دنیا کی بری بھلی زندہ رہ رہی ہیں ٹویلو سنٹس آ گیلن پیٹرل دے رہا ہے وینزویلا اپنے عوام کو کیسے دے رہے آپ نہیں وینزویلا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے سار پانچوہ ہے پانچوہ ہے سعودی عرب نہیں دے رہا رسیہ کے پاس رسیہ نہیں دے رہا اس ملک کی دیں جس کے پاس اتنے وسائل ہیں یہ تیسری دنیا کا ملک تھا نائجیریہ کے پاس بے شمار پیٹرل ہے بے شمار اور اس کے عوام زلیل ہو رہے ہیں ہر ملک ہمارے پاس ہم گیس پہ تیرتے ہوئے تیرتا ہوا ہے ایک ملک یہ بلوچستان آپ نہیں نکال سکتے آپ چند گز نیچے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا یہ ایشو نہیں ہے آپ کا ایشو کیا ہے مہمو آپ کا ایشو ہے ایگزیکٹیو جوڈیشری آپ کا ایشو ہے آپ کے وہ تمام ایشو ہیں جو آپ کی ہسٹاریکل پسمانگی ہے جو آپ سماج کو آگے نہیں لے جا سکتے تو پھر آپ ان ایشوز پر رک جاتے ہیں اور عوام کو بھی رکا ہوا ہے ایک کالر ہے ہمارے صاحب چکوال سے پرویز ہلو ہلو مجھے لگتا ہے کال گٹ گیا دو تین چیزیں ہیں اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے یا انہیں سمجھ نہیں آتی اور میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ اس معاملے کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو پھر اگنورنس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک وجہ ناہل ہیں ناہل ہیں بلکل سب سے بڑی جو بات ہے کہ ابھی اگر ہم دیکھیں گزشتہ چار سال میں جو معاملہ حل نہیں ہوا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ناہل ہیں اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب عوام ووٹ دینے جائیں تو وہ یہ دیکھیں کہ کس بندے نے اس ملک اور قوم کے لیے کیا ڈیلیور کیا اس کی بنیاد پر آپ کو ووٹ دینا جائے اب دیکھیں جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا ہم معاملہ ختم کریں گے سرکولر ڈیٹ ہے جو پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے یعنی سرکولر ڈیٹ سے مراد یہ ہے جو اندرونی کرزہ جاتے ہیں میکموں کے مثال کے طور پر پی ایس او نے آگے تیل دینا ہے تو اس کو جس میکمہ نے پیسے دینے ہے وہ نہیں پیسے دیں گے کل یہ خبرائی کے کراچی میں وہ جو جیل ہے سینٹرل جیل اس کا انہوں نے بجلی کا کنیکشن کارڈ دیے کیونکہ وہ ساڑھے سات کروڑ روپے کی نادہ ہندہ تھی بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے نادہ وابڈہ نے جو ہے وہ تقریباً چونتیس عرب روپے کے لوگ بل وصول کرنا ہے اور جو بڑے نادہ ہندہ ہیں وہ بڑے بڑے پاکستان کے ادارے ہیں غریب آدمی کی تو بجلی وہ کار دیتے ہیں پندرہ سو روپے میں اگر آپ نے بل نہیں دیا کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں لیکن جو بڑے ادارے ہیں وہاں کوئی اس کو اس کا تھوڑا سا میں بات کروں لوگ پوچھتے ہیں ایمیل کیا ہوا ہے کیا مسئلہ کیا ہے اگر میں اگر ہم ایک اس لکیر کو تصور کریں یہ سماج ہے تو اس سماج کے اس حصے پہ ایک لاانداز دولت ہے اور اس حصے پہ لاانداز مزری ہے اور ایک پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ یہاں جس کے پاس جائز ہے وہ تو جائز ہے وہ تو رکھے مگر جو اکثریت ہے وہ ناجائز وہاں لے گیا ہے اور ادھر مزری پائل اپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے چاہے اوپر اور تین گناہ پیسے اور دے دو اگر نیچے آپ آفیت نہیں دوگے تو اس سماج پہ آپ آفیت کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے جہاں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے روزگار نہیں ہے یہ جو لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں کوئی اس وقت تک سیاسی پارٹی جو اس ناجائز دھن کو ٹرانسفر نہیں کرتا اس کے جو جو اریجنل اونرز ہیں واپس یہ پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے یونان میں یہ لڑائی ہو رہی ہے اولاند کو ووٹ ملے ہیں وہ جو آیا ہے یہ ایشو ہے اس ایشو کو کون اڈریس کرے گا ایک کالر ہے مارسد نیو یورک سے زفر ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کیسے ہیں جی بلکل کیسے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی توسط سے آپ کے چینل کی توسط سے کہ میں نے یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے کچھ ایشوز کے اوپر پاکستان کے جب ان کو کمپائل کیا تو میں ایک ایسے پروگرام بنانے میں کامیاب ہوا تھا جو میں گزشتہ کئی عرصے سے پاکستان کی حکومت کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ہاں جتنے ہمارے ایشوز ہیں اور پرابلمز ہیں جن کے اوپر ہم ملینز اور پریلینز اور دالر خرچ کرتے ہیں چاہے اسمائی رشدگردی کا ایشو ہو چاہے ہماری بجلی کا مسئلہ ہو عوام کی نوکلیوں کے مسائل ہو کوئی بھی مسائل ہوں وہ تمام ان مسئلوں کو ریزولف کر رہا ہے پروگرام ونہا صرف یہ کہ وہ اس مسئلوں کو ریزولف کر رہا ہے بلکہ یہ انکم بھی جنوریٹ کر رہا ہے عوام کے اندر جتنی لولیسنس ہے کیا آپ ذہا مختصر ہیں اگر ہمیں بتا دیں کہ کیا آپ نے کس قسم کا پروگرام بنایا ہے آپ نے کس قسم کا پروگرام بنایا ہے کوئی کمپیوٹر سوفٹوئر ہے یا کوئی منشور کو بنایا ہے کوئی اور کوئی پلان آپ نے بنایا ہے یہ ایک ٹوٹل کمپیوٹر سوفٹوئر وغیرہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ کوئی ایسی کوئی راکٹ ٹائنٹ یہ ہمارے آویلیبل ہے عام مارکیٹ کے اندر ہم اپنے بزنیسز کے اندر ہر جگہ پر ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں اصل بات سا اس کی انپلیمنٹیشن کا صحیح آپ اس طرح کیجئے جو گی آپ کا پلان ہے جو ہمیں پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے بہت شکریہ آپ کا بسیکلی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ان کا آخری جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پلان تو اویلیبل ہیں پروگرامز بھی اویلیبل ہیں منشوروں میں بھی چیزیں درج ہیں اصل معاملہ ہے امپلیمنٹیشن کا کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ دے بہت اچھی بات آپ نے کی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہتے آپ یہ نہیں کہتا ان میں صلاحیت آپ کہہ رہے تھے یہ نا اہل ہیں حضور اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے خدا نخصت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افزامان میں رکھے آپ کو کوئی آرزہ ہو آپ کسی نا اہل ڈاکٹر کو دکھائیں گے بلکل نہیں دکھائیں گے تو پھر یہ نا اہل لوگ جو آپ پر مسلط ہیں ان کا کیا کریں چھ مہینے کی بات ہے چار مہینے کی بات ہے انتظار کرنے مزید نا اہل آ جائیں گے نہیں مزید نا اہل نہیں آئے کب نہیں آئے آپ نے جتنے الیکشن کروائے کب اہل لوگ آئے بھٹو نا اہل تھا نہیں تو پھر آیا نا لیکن آپ ایک ٹوکنیزم نہ لیں نہیں یہ ٹوکنیزم ہے پہنٹی سیلیکشن ہوئے پاکستان کی سیاست میں وہ تبدیل ہوگی بھٹو جیسا آپ کوئی اور ہے جو بھٹو جیسا کام کر سکتے جو بھٹو صاحب کی سیٹ پہ بیٹھ ہوئے ہیں وہ کہتے تھے میں ان کی پالی اس سے اتفاق نہیں کرتا میں اس کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے پاکستان میں بڑا برا دور تھا مشرف کا لیکن بلدیاتی اداروں نے گراس روٹ لیول پر ڈیلیور کیا پھر تو برا نہ ہوا نا وہ عوام کے نمائندوں نے ڈیلیور کیا پھر تو برا نہ ہوا نا اچھا کام کیا ہو آپ کی جمہوری حکومت روز آئین توڑتی ہے نہیں توڑتی ہے آپ کی حکومت میں دس طفح پروگرام کر چکا ہوں کہ روٹی کپڑا مکان وہ روز توڑتی ہے ہم انہیں کرتیزم کرتے ہیں ہم انہیں کبھی سپورٹ اس طرح سے نہیں کرتے اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے ذریعے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے ذریعے ان ناہل لوگوں کو تبدیل کر دیں اور نئے ناہل لوگ لے آئیں جو آپ کے دور میں ہو رہا ہے بریک کا وقت ہے بریک سے پہلے کال لے لیتا ہے فیصلہ بات سے ساکر میں ہلو جی اسلام علیکم جی جی میں جی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے چند دن پہلے بھی فون پہ میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی دیکھیں یہ تھوڑا عرصہ پہلے بلاول بھٹو صاحب نے چائنہ کے اندر ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جو سیاست نئی سیاستی سیاستی پارٹیز ہیں وہاں ایڈریس کرتے ہو یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ویل ہے ریسورسز نہیں ہیں ایم سوری یہ اٹھارہ کروڑ عوام کے موہ پہ انہوں نے تھپڑ مارا اس ملک میں ریسورسز ہیں ویل نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ دونوں میرے حضرات بڑے سینئر میرے بیٹھے ہیں میں ان سے یہی کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب یہ تتاری کی فوج جو ہے وہ بغداد کے باہر پہنچ گئی تھی تو بغداد کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ قبعہ جائز ہے یا نا جائز ہے آج ملک کے جو پرابلمز ہیں ان کو مطلب سائٹ پہ رکھ کے یہ صوبوں کی ڈسکشن میں انہوں نے عوام کو اُلجا دیا سیمپلی چیز یہ ہے کہ پوری قوم اس وقت کرپک ہے اور یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ناہل نہیں ہے یہ بہت اہل ہیں بہت شکریہ بریکہ وقت ہے بریکہ بعد بات کرتے ہیں بریکہ بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ غربت کیسے کیسے عجیب رنگ دکھاتی ہے بریک کے بعد خوش آمدھ بریک سے پہلے فیصلہ بات سے کالر نے کال کی تھی ساکب نے بریکہ بریکہ بات کی ساکب صاحب نے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بات بلاول صاحب نے کہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ویل ہے اور وسائل نہیں ہیں بہت غیر انسائنٹیفک بات کی ہے بلاول صاحب میں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں اور جس طرح وہ کسی نے کہا ہے نا کہ گلشن میں علاج تنگیہ داما بھی تھا آپ دیکھ نہیں سکے آپ ایک جو ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اب ماضی کا شاید ایسا بن چکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں جیسے ہم نے ارض کیا اپنی خبر میں بے شمار وسائل ہیں ٹیپ کون کرے گا وہی کل کا لیڈر ہوگا صوبے بنانے کی ویل ہے ہم نے ہاں تقسیم تقسیم کر لیں گے یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ ان میں اہلیت ہے یا نہیں کیونکہ یہ ایک نا مجھے کوئی کہہ نہیں ہے تجزیہ فرمائیے کیا ہوگا میں کہوں حضور ہم کیا تذیعہ فرمائیں صبح جو ایٹ تی ہم اف افیرز لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا آدھا گھنٹہ پہلے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے ایک ایسا عہد ہے دیکھیں نا ایک عجیب عہد ہوتے ہیں ایک ایسے عہد ہوتے ہیں جس میں صدیوں میں دن گزرتے ہیں پھر عہد بدلتے ہیں اور جیسا کہ جس عہد میں اب ہم ہیں آپ یورپ میں دیکھیں نا پچیس فیصد فیصلے اندھیرے میں ایک چلانگ ہوتی ہے مشرف صاحب نے کہا تھا آج کل سو فیصد فیصلے اندھیرے میں چلانگ ہوتی ہے کل پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی بہالی کی قرار در آخر کر رہے ہیں انہوں نے بھی منظور کر لیے سنجید کی طرف جاتا ہوا مسئلہ نظر آ رہا ہے لیکن کیا گلانی صاحب اپنے اس دور میں بنا سکیں کہ صوبہ یا ایسی ایک کارل کھل رہے ہیں میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ یہ گلانی صاحب نے نہیں بنانا زور کس نے ڈال ہے پنجاب کے لوگوں کی آواز ہے پنجاب اسمبلی جس میں پاکستان مسلم نون ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے جس میں کاف ہے اور بہت سارے دوسرے بھی اس میں لوگ ہیں متفق کا ریزولیشن آئی ہے تو اس لیے آپ اگر یہ کہیں کہ یہ یوسف ازا گلانی کی بل ہے سرائی کی صوبے کی تو بات ہی نہیں ہوئی قومی اسمبلی میں بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات ہوئی اور جو پنجاب اسمبلی میں بات ہوئی ہے وہ بھی جنوبی پنجاب بنانے کی اور اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور کو بحال کرنے کی بات ہوئی ہے اس میں سرائی کی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ جو پریکٹیکل جو بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی نہیں ہے بات ہمیشہ سرائی کی کی اور آتا تو وہ جنوبی پنجاب میں ہے کہ نہیں آتا نہیں لیکن اب آپ اس کو مکس کر رہی ہیں ہر چیز کا جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے بیسیکلی جو لوگوں کی ویل ہے اب میرے پاس قاضی صاحب جیسی لفاظی اور شہری نہیں ہے کیونکہ ان میں یہ فن ہے یہ ہنر ہے ان میں کہ اگر کوئی چیز اچھے کام کے لیے کوئی کام اگر کوئی ایک ایکٹ اس لیے ہو کہ اچھا کام کیا جائے تو یہ اپنی لفاظی کے زور پہ اور نپولین کو کوٹ کر کے بلکل اس کا پورا کام بنانے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں صوبے بنانا قاضی صاحب وہاں پر لوگوں کی ویل ہے اور ایک ڈیموکریٹک جو پروسس ہے اس کے تحت وہ بن رہے ہیں جو آئین میں دی گئی جو اس کے لیے جو شرائط تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے کہ صوبے کی اسمبلی سے ان کے لیے ریزونیشن پاس کر دی گئی ہے اور یہ معاملہ ہے لوگوں کو مقامی طور پر باختیار کرنے کا خدا کے لیے اس پر آپ کیونکرسن کرتے ہیں جو اپنی گفتگو کا انٹرو پیش فرمایا ہے ایک کمنٹ کر کے اور بعد ازام پھر اپنی بات جوڑی ہے میں اس کا کنشتہ باہم سمجھ نہیں سکا کیا تھا بہرحال جو انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے میں اس پر کمنٹ نہیں کرتا صوبے بن جانے چاہیے کچھ صوبے بنے ہوئے ہیں آل ریڈی بڑے عرصے سے ایک صوبے کے صدر مقام میں بیٹھے ہیں یہاں سے سٹونز تھرو پہ پجاب اسمبلی ہے ایک جو نائن زیرو ہے جہاں پرائیم انسیس صاحب کبھی کوئی تشریف لاتے ہیں وہ بھی ہے ایون جیو آر بھی ساتھ ہی ہے بدل گئی زندگی یہاں کے لوگوں کی ڈینگی میں طلب طلب کے لوگ مر گئے اب ڈینگی ہوں چھوڑیں ایک بات کرتا بہت بدلی ہوئی ہے رہیم جیار خان سے کمپیرزن کریں بہت بدلی ہوئی ہے جنگ سے کمپیرزن کریں بہت بدلی ہوئی ہے یہاں پر اوور ہیڈ بریجز ہیں یہاں پر سڑکیں ہیں سیورج ہیں یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ لاہور کے شہر کسی دنی آپ ان میں بھی بڑی چیز رائیت ہے کہ شور مچا کے سچ کو دبا دو یہ بھی ماشاءاللہ بڑا ان میں کمار ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کروڑ سوا کروڑ کی عبادی ہے ساڑھے تین ہسپیٹلز ان کے لیے ان میں بیڈز ہی نہیں ہیں یہاں پہ اس ملک میں اوہ میں یہ نہیں کہتا لیول آف ڈیولپمنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بس ماندہ علاقوں میں مگر اوہر حال جب اس کا آپ انڈیکس بناتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوتا میں یہ کہہ رہا ہوں صوبے بنائیں صوبے بنا کے ایسا طبقہ وہاں پیدا نہ کریں یا تو وہاں ان کو مقامی استحصال کرنے والے مل جائیں جس طرح یہاں ملے ہوئے ہیں تو پھر آپ پہتیس بنا لیں یا پانچ زار بنا لیں اگر آپ حکومت جو ٹیکسز کے ذریعے پیسہ کٹھا کرتی ہے جو یہاں بھی کر رہی ہے اس کو ٹرانسفر کرے عوام کی افلاو بیبوت پر جو یہاں نہیں ہو رہا تو پھر اگر وہ وہاں ہو جو آل ایڈی پیس ملک میں کبھی نہیں ہوا تو پھر ان صوبوں کا بہت فائدہ ہوگا یہ مجھے بتا دیں کہ جی ایک آدمی کے پچاس مربع زمین ہے جی اس کا مقدمہ ہے وہ روز بچارہ ادھر آتا ہے لاہور میں اس کو وہی مل جائے گا انصاف تو ٹھیک ہے اس آدمی کو کان صاف ملکہ نہ جس کے پاس زمین ہے نہ جس کے پاس روٹی ہے نہ جس کے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے ہیں نہ جس کو بولنے کون نہیں دے رہا ڈاکٹر کو دینے کے پاس فیس ہے یہ مجھے بتائیں جس کو ڈاکٹر کو دینے کے لیے فیس نہیں ہے وکیل کو دینے کے لیے فیس نہیں ہے اب میں بات ختم کرتا ہوں میں میننگفل بات کر رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں آمدنی کا میزانیاں بتایا جاتا ہے کتنا کہ جو لور چالیس پرسنٹ ہیں وہ پندر سو سے دو ہزار پے کماتے ہیں یہ فینانس منسٹری کی شروع شروع میں فکر آئے تھے جب تھوڑے دن کے لیے وزیر رہے تھے مسلم لیگ نون کے جو ڈار صاحب ہے اور چھے سے سات ہزار پے یا آٹھ ہزار پے اسی فیصد لوگوں کی آمدنی ہے ان پیسوں میں مجھے ڈی جی خان میں لاہور میں کراچی میٹروپولٹن میں ایک وکیل آئر کر کے دکھا دیں انصاف کتنی اہم ضروری چیز ہے میں یہ کہتا ہوں اگر ٹرانسفر آپ وسائل جو مینز ذرائع وہ عوام کو نہیں ہوتے تو پینتیس دار صوبے بنا لیں اگر ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں یا اس کے ذریعے ہوں چلے مجھے کالر لیلنی کالر ہے کراچی سے شاکر ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی شاکر دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ادوار کو جب ہم کمبر کرتے ہیں کہ جنرل مشرف کا یا ابھی کا تو غریب آدمی میرے جیسا جو کہ دو روٹیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اس کو تو اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ بھائی دو روٹیاں مل جائیں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو صحیح طریقے سے رکھیں دوسری بات جو ہے وہ یہ جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وسائل نہیں ہیں لیکن ویل موجود ہے تو بھائی میں آپ سے یہ بات مہدبانہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر وسیلہ ہر وسائل موجود ہیں صرف ویل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہیں اور ایک آخری بات جو ہے وہ یہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس شاعر کا وہ شعر ہے لیکن مصرہ وہ یہی ہے کہ ہر شاخت اللو بیٹھا ہے انجام کلستان کیا ہوگا بہت شکریہ مجھے یقین ہے ان کے شعر سے مطلب مجھے یقین ہے کہ اس زمن میں انہوں نے ہمیں بھی کسی شاخ کے حوالے سے نہ کہا ہو بہرحال انہوں نے بات بہت اچھی یہ وہی بات ہے جو ساکب صاحب نے کہی تھی کہ آپ میں ویل نہیں ہے لیکن میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں ان کا نام کیا بتایا تھا ان کا نام تھا شاکر شاکر بھائی ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں ویل بھی نہیں ہے اور اہلیت بھی نہیں ہے نا اہل لوگ ہیں ریسورسز ہیں ہمارے پاس اچھا سب سے پہلے تو میں ایک اگر مجھے اجازت دیں کیونکہ قاضی صاحب اجازت ہے سر بولنے کی بے شمار ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا لیکن جو ایک سٹیٹمنٹ منصوب کی انہوں نے ساکب صاحب نے وہ مجھے نہیں پتا کس کنٹیکسٹ میں بات ہوئی اور بلاول صاحب نے کیا کہا تو اس لیے جو کومنٹ ہے میں اس پہ کر نہیں سکتا کہ کس حوالے سے انہوں نے بات کی لیکن دوسری جو یہ صوبوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں قاضی صاحب میں صرف ان سے ایک سوال کرتا ہوں یہ بلا شبہ صحیح بات ہے کہ لاہور کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت ساری سہولتوں سے محروم ہیں یہاں پر بھی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ کوئی پیرس یا نیویورک قسم ہے لیکن کیونکہ جو حکمران ہے صوبے کا طبقہ جو اس وقت ان کا تعلق لاہور سے ہے تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو ڈیویلمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ریکارڈ ٹائم میں بنائے جا رہے ہیں کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں بلکہ وقت سے پہلے کمپلیشن پر وزیراعلا صاحب جو ہیں وہ بیس بیس لاکھ روپے انعام دے رہے ہیں ورکرز کو وہ کام کے جارے جو نظر آ رہے ہیں میں جو تعلق رکھتا ہوں جس علاقے سے میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ریموٹ ایریاز ہیں لیا بکر رحمیار خان ملتان جنگ وہاں پر گلی ٹوٹتی ہے تو سال سال بنتی نہیں اس لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بنا کے ہمارے معاملات آپ مقامی سطح پر حل کرنے کی ہمیں اجازت دے دیں ہمیں وہ طاقت دے دیں تو شاید ہمارے ہاں بہتری ہو جائے گی ابھی قاضی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ابھی کچھ ہوا بھئی اس لیے تو صوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ابھی کا جو نظام ہے اس نے ڈیلیور نہیں کیا تو آپ اس میں تبدیلی کر کے چھوٹے ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بنا رہے ہیں کیونکہ جب آپ نے لوکل بارڈیز انسٹیوشن کو ریوائیو کیا تو وہاں پر مقامی سطح پر لوگوں نے ڈیلیور کیا گلیاں بھی بنی سڑکیں بھی بنی نالیاں بھی بنی سب کچھ ہوا وہاں پر کرپشن بھی ہوئی ہوگی وہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ جیسے میں کہوں کہ بلکل کرپشن سے پاک تھا لیکن اس لوٹ مار میں عام لوگوں نے بھی کچھ حاصل کیا تو اگر ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بنتے ہیں علاقے کے لوگوں کی مرضی کے مطابق تو کازی صاحب آپ یہ پوز کیوں کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہائی ہوپس آپ آسائن کر کے ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کل زندگی آپ کی بدل جائے گی ایک جنت نظیر مقام ہوگا وہ نہ کہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ صوبے کا مزاق نہ اڑائیں کازی صاحب لیکن یہ کہیں کہ وہاں پہ کوئی انقراب آج نہیں یار اچھا بات سنیں آپ لوگوں کی جو ان کی جو وزدم ہے اس کا کائنلی مزاق نہ اڑائیں یہ آپ نے اور میں نے نہیں کہا انہیں صوبہ بنائیں یہ لوگوں کی ویل ہے آپ ان لوگوں کو آپ لے کہہ رہے ہیں کہ آپ سن بارے دیفرنس صاحب اپینین ہے اس میں لوگوں کا مزاق نہ کریں مختلف شہروں میں ہمارے نمائنے ہیں بہاولپور سے اتر فاروق ہیں ڈی جی خان سے تاریخ گرمانی ہیں ملتان سے شریف جوئی ہیں بہاولپور میں اتر فاروق سے بات کرتے ہیں اتر فاروق کل بہاولپور صوبے کو بحال کرنے کی بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی وہاں کے لوگوں کا کیا رد عمل کیسا ریاکشن آ رہا ہے جی شادیہ یہاں جیسے ہی قرارداد کی منظوری کی اطلاعات میڈیا کے ذریعے بہاولپور کے عوام کو ملی ہیں یہاں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے یہاں پر جو ہے مختلف چھوٹی زیلیوں کی شکل میں جو ہے لوگوں نے جو ہے دوبتے شکل میں مقام پر جمع ہوئے اور انہوں نے یہاں پر خوشی کا اظہار کیا دھائیاں باتی اس نے کو مبارک باتیں بھی پیشتی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے بھی تمیش صاحب اور کاری صاحب بتا رہے تھے کہ جی اس صوبے کے بننے سے جو ہے یہاں کی عوام میں ایسا کیا تبدیلی آئے گی تو میں اپنے سینئرز کو یہ بتاتا چلوں کہ بہاولپور جو ہے انیس سو چون تک آلڈی ایک صوبائی ایسے سے بہاولپور جو ہے پاکستان کے نقشے میں موجود تھا اور ایک خوشحال صوبہ تھا یہاں اس کے اپنے وسائل تھے اور یہ خطہ شروع سے ہی خوشحالی جو ہے اس سے ہم کنار رہا ہے اور اس وقت بھی یہاں کی عوام ہے یہاں کے جو سیاسی قائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی بہاولپور صوبہ بہال ہوگا تو یہاں اس کے اپنے جب وسائل پیدا ہوں گے اور یہ چھوٹا ضرور ہوگا عبادی کے ساتھ جیسے کہ حاضر کا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جیسے صرف تین عضلہ پر مشتمل یہ صوبہ ہوگا لیکن یہاں کی عوام اور یہاں کی قائدین کا یہ کہنا ہے کہ جب بہاولپور صوبہ بہال ہوگا تو یہ بھی ایک ریکار ہوگا کہ اپنستان میں پوشحال ترین صوبہ ہوگا بہت شکریہ اتر فاروق یقیناً اگر وہاں کے لوگ چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ویل ہے کہ صوبہ بہاولپور دوبارہ سے بہال ہونے سے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو یقیناً ہونا شہر اللہ کرے ان کے امیدیں پوری ہوں ڈی جی خان چلتے ہیں تاریخ گرمانی کے پاس تاریخ گرمانی ڈیرہ خان میں کل کچھ اچھا رد عمل سامنے نہیں آئین قرارداد کی منظوری کے بعد جی شازیہ یہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ عمل یہ تھا کہ یہ جب بہاولپور صوبہ کی بہالی کی تحریک کی جو منظوری دی گئی ہے قرارداد کی منظوری تو اس سے اصل میں جو سرائکی صوبہ یا جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا ایک نعرہ لگا ہے یا اس کی قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے اس کو سیبوٹیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ آپ دیکھیں کہ صرف تین عزلہ پر اگر ایک ڈوین پر ایک صوبہ بنا دیا جائے تو پھر ہر ڈوین کا یہ مطالبہ سامنے آئے گا ہمارے ڈوین کو بھی صوبہ بنا دیا جائے جس طرح نہیں ہونا چاہیے صرف جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے جس میں بہاولپور ڈوین بھی آتا ہے ڈیرہ غازی خان ڈوین بھی آتا ہے ادھر سے بھکر سرگودہ ڈوین کو بھی ہم شامل کرتے ہیں تو یہ جنوبی پنجاب ایک صوبہ بنے تاکہ یہاں کے وسائل سے یہ جو ایک مضبوط صوبہی حکومت جائے وہ سامنے آسکے بہت شکریہ تاریخ اور مانے ملتان چلتے ہیں شریف جوہے کے پاس شریف جوہے ملتان میں لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس قرارداد کی منظوری کو بہاولپور صوبہ بھی بحال ہونے جا رہا ہے جو اور جنوبی پنجاب کو بھی الگ صوبہ بنایا جا رہا ہے لوگوں نے جشن تو ضرور منایا کہ جنوبی پنجاب کے صوبہ کی جو قرارداد اکسی ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں وہ پاس ہوئی لیکن اس کے خاتے جیسے بہاولپور صوبہ کی پہالی کی بات ہوئی ہے وہ قرارداد پیش ہوئی تو اب جو ہے اور یہ دونوں قراردادیں متفقہ دور پر جو ہے وہ کامیاب ہوگی منظور ہوگی تو اس پر لوگوں کو کافی اب جو ہے وہ اتراز بھی ہے اور کافی پریشان بھی ہیں کہ یہ دو جماعتیں جو آپس میں لگی ہوئی تھیں کہ صوبہ نہیں بننے بننے ہیں نہیں بننے اب یہ دونوں کیسے متفق ہوگئے کہ دونوں جو ہے صوبہ بھارکو بھی بن جائے گا اور ضرور پنجاب بھی بن جائے گا اس کی تقسیم کیسے ہوگی وہ یہ ایک بات جو تارہ گرمانی نے کی کیا ایک دیویزن پہ کیا صوبہ بنایا جائے گا اس کی تقسیم کیسے ہوگی تو یہ وہ مسائر ہیں مرائن ہیں جس پہ اب لوگ تشویش کا شکار ہے کہ یہ دونوں جماعتوں نے کہیں آپس میں بندر بان تو نہیں کر لی کہ یہاں پر بھی جب صوبہ نیا بنایا جائے گا تو اس میں بھی تقسیم کرنی اور لوگ جو ہے وہ پھر پریشان رہیں گی تو اس پہ لوگوں کو کافی ابھی جو ہے وہ کشم کشم بہت شکریہ ابھی بھی بہت بہت کنفیزن ہے کہ دیویزن پر صوبہ بننے چاہیے بڑی مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے حمایت میں بھی نارے لگ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ آمیر ناروال سے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی آمیر میرا جو ہے نا قاضی صحیح صاحب سے تو میں زیادہ تر باتوں پر ایگری کرتا ہوں سمی ابراہیم صاحب سے تین سوال ہیں چھوٹے چھوٹے جلدی جلدی اپنے سوال کمپلیٹ کروں گا پہلے نمبر پر یہ بات کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائے چھے ماہ کے بعد بس چھے ماہ ویڈ کر لو جس ایک ملک میں یہ بات ہو رہی ہو کہ کھانا ملے نہ ملے کپڑے ملے نہ ملے ووٹ بی بی کا ٹھیک ہے وہاں پہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے دوسرا سوال میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں یہاں پہ میں نے جو ہے ہم نے کاف کو نون کو پی پی کو عظم آ چکے ہیں اس دفعہ تحریک انصاف کی طرف نظریں تھی انہوں نے جس بندے کو لگ رہا ہے نا جس کو وہ ٹکٹ دیں گے یعنی کہ یہاں سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ان سب سے بڑا لٹے رہا ہے مجھے سمی ابراہیم صاحب بتائیں میں ووٹ کس کو دوں تیسری بات یہ ہمیشہ بدین اس کو جو ہے رحیم یار کھان اور ان شہروں کو لاہور سے کمپیر کرتے ہیں کبھی انہوں نے بدین کو کراچی سے کمپیر کیا کبھی نواب شاہ کو کراچی سے کمپیر کیا صوبہ پنجاب سب سے زیادہ آگے ہے ترقی میں ٹھیک ہے یہ اللہ کا شکر ہے اگر شہباز شریف صاحب بیس لاکھ روپے مزدوروں کو دے رہے ہیں وہ مزدوروں کو جا رہے ہیں وہ ادھر سویزر لیڈ میں نہیں جا رہے ہیں یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے بریج بن رہے ہیں وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں مزدوروں کو روزگار مل رہا ہے خدا کے لیے جو پوزیٹیو کام ہو رہا ہے ان کو تنقید نہ بنائیں آپ ہمیشہ پنجاب قومن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تھوڑا سا یہ دی دیکھیں باقی صوبوں سے کمپیر کریں پنجاب کو جتنا بڑا ہے یہ اس کو کمپیر کریں یہاں پہ ترقی کیسے ہو شکریہ بہت شکریہ آمد جلدی سے آپ اس کو آنسر کرنے میں جلدی سے ان کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے کہ لاہور کے مزدوروں کو بیس لاکھ ملے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مزدور تمام پاکستان کے جو ہیں ان سب کو پھر آپ ایکول شیئر دیں جہاں تک انہوں نے یہ بات کی کہ ہم لوگ بدین کا کراچی سے کمپیرزن نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ بدین میں جو کاشتکار جس نے اپنے آپ کو آگ لگائی فہمیدہ مرزا کی اس کی جو سب سے زیادہ اس ایشیو کو جو اٹھایا تو وہ ہم ہی نے اٹھایا اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر علاقے کے لوگوں کی کوئی آواز ہے اور وہ ایک بڑے جمہوری انداز میں اس کو اپنی ڈیمانڈ کو پیش کرتے ہیں تو بڑا صوبہ جو ہے اس کو مثال کے طور پر یہ رہیں گے تو پاکستان کے اسے ہمیں پنجابی سندھی یا پتھان بن کے نہیں سوچنا چاہیے پاکستان بن کے سوچنا چاہیے اور جو پہلے کالر نے بات کی تھی کہ جو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ لوگوں میں جی بڑا اس پر بڑا اتراز ہے کہ جی وہ ہر صوبہ جو ہے اختیارات دے دیں جو ایک صوبے کے ہیں تو سارے مسائل مقامی سطح پر حل ہو جائیں گے ایک بات انہوں نے اور کی تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے کیوں کو بھی دیا این کو بھی دیا بقول ان کے مجھے نہیں پتا وہ کون صاحب ہیں ایک اور لٹیرے کو لے کے آرے ہیں ہم کیا کریں اس کا آپ کیا کہیں گے اس کا میں یہی ارز کروں گا کہ جہاں پر آپ کو امیدوار نہیں نظر آرہا بڑی پارٹیوں نے بنایا تو آپ اپنی پنچایت کر کے امیدوار لے ہیں آپ دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے کیا پرابلم ہے جس طرح انہوں نے ٹیلی فون پر اس پروگرام میں بات کی ہے اسی طرح علاقے میں لوگوں کو بتائیں ایک انہوں نے جو بات کی نا کہ جی تبدیلی کیسے آئے گی لوگ کہتے ہیں کھانی نہیں کھانا نہیں پانا نہیں تو ووٹ بی بی کا تو میرے بھائی جس طرح آپ کو اختیار ہے کہ آپ وزیراعلا پنجاب کو ووٹ دیں یا مسلم لگ نون کے ہیں تو جو پیپس پارٹی کا آدمی ہے اگر اس کو وہ کھانا ملتا یا نہیں ملتا وہ پھر بھی پیپس پارٹی کے ساتھ ہے تو اس پر کسی کو کیا ادراز ہے یہ لوگوں کی اپنی ویل ہے جس کو مرضی وہ ووٹ دیں نہیں انہوں نے یہی کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کو آزم آ چکے ایک رہتی ہے تحرین کے ساتھ تین سوال تھے شازیہ میں آپ کی بڑی بڑی خبریں ہیں بڑے فگرز ہوں گے آپ کے بڑا سیاست بھی ہم نے کر لی مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ جو ڈہرکی میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں شازیہ زینت ہے اس کا نام اور وہ ڈہرکی میں چھوٹا سا وہ کالر جو انہوں نے بھی کال کی تھی میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈہرکی کی بات کر رہے ہیں یہ کسی پنجاب کی بات نہیں ہے ڈہرکی پاکستان کا حصہ ہے اگرچہ صبح سندھ میں ہے وہ وہاں پر زینت نامی خاتون اس کے گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی تو محلے داروں نے دروازہ کھولا توڑا اندر گئے تو ایک ڈھائی سال کا بچہ اور ایک چند مہینے کا بچہ رسیوں سے بندے ہوئے تھا مجھے ان معصوموں کے نام کا نہیں پتا ہے قاضی صاحب جب اس ماں کو بلایا گیا پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں کام کرتی ہوں میرے پاس وسائل نہیں ہے ان بچوں کے لیے میں دودھ لاؤں ان کے لیے میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں تو میں کام کرتی ہوں جس جگہ میں کام کرتی ہوں جا کے وہاں مجھے بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے قائص صاحب کوئی ماں آپ سوچیں اپنے ڈھائی سال کے بچے کو چند مہینے کے بچے کو آپ رسیوں سے باندھ کر جائیں گی کہاں گیا آئین پاکستان آج میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کیونکہ ان سیاست دانوں نے میں آپ سے اگری کرتا ہوں مایوس کیا ہے سنیں میری بات قائص صاحب سن لیں آپ کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے جب میں چیف جسٹس کا نام لیتا ہوں آپ کو ہو جاتی ہے جب ہم ان کو کہتے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ گلانی صاحب کا فیلئر ہے یہ آپ کی ایگزیکٹیب کا فیلئر ہے یہ جو منشور لے کے آئے تھے ہم غریبوں کی تقدیر بدلیں گے یہ ان کا فیلئر ہے یہاں روٹی دینا چیف جسٹس کا کام نہیں ہے وہ اس کا کام اور سی کرنا ہے کہ کوئی بات آئینی یا غیر آئینی ہو رہی ہے یہ ان کے فریضے ہیں جو بدین میں لوگوں کو آگ لگنے پر مجبور کریں اپنی ملوں میں اور جب تقریر کرنے سامنے آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ان سے بڑا غریبوں کی افضل کوئی نہیں ہے میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں میں نے چیف جسٹس صاحب کا نام اس لیے لیا کہ ہم ان سیاستدانوں کی پرفارمنسیں مایوس ہو چکے ہیں کائی سب چاہے وہ کسی پارٹی کے بھی ہیں آپ نے تو شاید اس لیے یہ بات کی کہ میں اگزیکٹیو کو چھوڑ کے تو چیف جسٹس کو لتارنے جاڑوں نہیں ان سے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں پاکستان کے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر تحریک چلا کر انہیں بحال کیا میں ان سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگزیکٹیو نے تو یہ کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ مار رسیاں باندھ کر چلی گئی بلائیں اپنے عدالت کے کٹیرے میں ان سے پوچھیں کہ اس عورت کے حقوق کی ذمہ داری کسی ہے وہ پوچھتے ہیں انہوں نے رحمان مالک صاحب کو کہا کہ بتائیں آپ کا پاسپورٹ کون سا ہے بھائی ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں وہ تو شیف نہیں لے کے گئے اب جو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگزیکٹیو کو کہے گی نا اگزیکٹیو کی کانتے رونے جائیں اچھا اسی پر ایک آئی ایک کازی صاحب میں اس جو یہ جو معاملہ ہے ڈھیر کی کی زینت کا میں اس کو رحمان ملک اور وہ بڑے جس طرح آپ بحث مولے جاتے ہیں میں نہیں الجانا چاہتا میں تو ایک بڑے درد سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ہیں پاکستان کے غریب کوئی سن لے اور یہ ان کے چار چار مکان بن رہے ہیں جو جو کیا ہے گلٹ پروف گھر بن رہے ہیں ان کے اور اس خبر کے بعد کچھ بات کرنے کوئی دل نہیں چاہ رہا بہت شکریہ سمی صاحب آپ کا اس خبر کو کیا ایکسپلین کیا جائے اس کے جو مناظر تھے وہ خود ہی سب کچھ ایکسپلین کر رہے تھے یقیناً اگر اس کو کوئی دیکھ رہا ہے کوئی اکمران دیکھ رہے ہیں ہمارے جو کابرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ایک گھر نہیں اور بہت سے ایسے گھر ہوں گے جہاں اس طرح ماں ہیں اپنے بچوں کو ان کا رزق لینے کیلئے اس طرح کسی چھوڑ کر جاتی ہے پروگرام کا واقعہ ختم ہوگئے اجازت دیجئے فیڈبیک دیجئے خبر اٹ دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اللہ حافظ